امریکہ نے انڈیا کو یوز کرنا چاہا تھا چائنہ کنٹینمنٹ کے لیے اور جتنے قوائفوں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا ان کے ہتھے نہیں جاڑا پاکستان اور بھارت باتچیت سے مسئلے کا حل نکالیں اب پاکستان تو باتچیت کرنا چاہ رہا ہے حال صاحب جب سے اقتدار میں ہیں انہوں نے کہا آپ ایک قدم بڑھے ہم دو قدم آگے بڑھے گے لیکن بھارت نہیں باتچیت کرنا چاہ رہا تھا اور نہ ہی ان کا باتچیت کرنے کا اراد میں اقوام متحدہ کے رول کی اگر بات کروں فرٹیکلر لی تو کیا یوین چیف کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ کہے کہ آپ بات کریں آپ کا رول پر تاگے میں مجھے اب دو تین منٹ دینا کیونکہ میں کافی یہ کافی تفصیل سے بات کریں دیکھے بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ سیکورٹی کانسل ہے کیا پرڈومیننٹلی مغرب جو ویسٹن بلوک ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اس میں لیڈ بائی امریکہ اب اس میں امریکہ کے اپنے انٹریس موجود ہیں ہمیں بھی یہ ذہن میں پتہ ہے کہ اقوام متحدہ ہی ایک قدارہ ہے جہاں میں دروازہ کھڑ کھٹانا چاہیے سٹانس ہمارے یہ ہونے چاہیے کہ اب بائی لیٹرل ختم ہو گیا کسہ اس وقت جیسے کہ انڈیا نے ایک یونی لیٹرل ایکشن کر لیا اب اس کے بعد ہمیں یہ مشورہ نہ دیا جائے کہ آپ بات کریں آپ بات کریں کیونکہ یہ اب بیکار ہے ایک یونی لیٹرل ایکشن کے بعد بائی لیٹرلزم ختم اب آپ یونیٹ نیشن ہے وہی کام کرے اب اس میں آپ کو امریکہ کو ہر سطح پہ انگیز کرنا چاہیے صرف ٹرمپ کے نہیں آپ کو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مختلف لیبلز پہ انبیسیڈرز ہیں یہاں پہ اسی طرح یورپین یونین ہے ویسٹن بلوک میں مختلف کنٹریز کو آپ جو جو پرمنٹ ممبرز ہیں ان کو جو چیز مجھے اس وقت نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو یوز کرنا چاہا تھا چائنہ کنٹینمنٹ کے لیے اور جتنے قوائفوں سے یہ نظر آ رہا ہے جتنے قوائفوں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا ان کے ہتھے نہیں چاہا کیونکہ انڈیا محسوس کرتا ہے کہ چائنہ کنٹینمنٹ کا اگر کوئی فال آٹ ہوا تو وہ ڈائریکٹ انڈیا کو اٹھانا پڑے گا اس لیے کہ اس کے بارڈرز ساتھ ملتے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ اگر امریکہ کے پاس اس کنٹینمنٹ کے لیے کوئی اور اگر کوئی چیز ہے تو وہ جیسے بھی شنیم بہن کہہ رہی تھی کہ جناب وہ کشمیر میں اڈے اپنے بنائیں کشمیر میں بیسز بنانے کے لیے انڈیا کبھی انڈیا کی پالیسی نہیں ہے کہ وہ فورن بیسز جو ہیں وہ اپنی زمین پہ بننے دے وہ نہیں دیں لہٰذا ویسٹرن کنٹریز میں آپ دیکھیں کہ ایک انہوں نے ان کی انٹیلیجنس صداروں نے ایک چیز چلائی ہے جسا کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کشمیر چنانچہ مختلف جگہوں پہ جو آپ کے پوسیشنز نکلے ہیں یا وہاں پہ انہوں نے اجلاس وغیرہ کیے ہیں اس میں پاکستان کے جھنڈے کو نہیں جانے دیا اندر لوگوں میں اور وہ لوگ وہ ہیں جن کو کہ ان کی انٹیلیجنس کھلا پلا کے اوپر لیڈرشپ رول دے رہی ہے کہ جی آپ یہ کریں انڈیپینڈنٹ کشمیر کو انڈیا کو بھی سورٹ نہیں کرتا نہیں نہیں وہ ان کو کرے نہ کرے بات یہ ہے کہ میں انٹرنیشنل بات کر رہا ہوں کہ وہ کیا کرنا چاہے ہیں سوٹ ہمیں بھی نہیں کرتا بات کچھ اور ہے قصہ یہ ہے کہ اگر چائنہ کنٹینمنٹ انڈیا کے ذریعہ نہیں ہوتی تو انڈیپینڈنٹ کمزور کشمیر تو ایکسپٹ کر لے گا کسی کبھی اڈے اگر ایک کشمیر آپ انڈیپینڈنٹ بناتے ہیں یہ اس ہوپ کی وجہ سے اس امیت کی وجہ سے وہ وہ سازش کی جا رہی ہے کہ کشمیر اگر ایک انڈیپینڈنٹ خطہ بنتا ہے تو اس کو تو ہر طرح کی انداد کی ضرورت ہوگی کیونکہ وہ گھرا ہوا گئے ان ملکوں میں اس کا لینڈ ڈاک ٹرکیز ہے اس کو ہر طرح کی انداد چاہیے لہٰذا وہاں پہ جا کے امریکہ پیار جمانے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا ہے اگر کوئی موو ہوگی تو انڈیا اور پاکستان ضرورت کریں گے نہیں یہ بھی ابتدائی شکل میں ہے نا پھر آپ یہ سوچیے انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات ہی ہے کشمیر میں کشمیری بچارے پاکستان کا جھنڈہ لے لے کے پھر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کو دفن کرنے جھنڈے میں اور جناب امریکہ میں اور برطانیہ میں جو جلوس نکالے جائے ہیں اس میں یہ ہے سو ایک ہی ایسا ہے اچھا اب میں دوسری جو بات کمیں لگوں پاکستان کو اس وقت امریکہ کو بہت قریب سے انگیج کرنا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے اس کی وجہ بنیاد یہ ہے کہ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی امریکہ میں انڈیا کی طرح ابھی کافی ساری مایوسی آ رہی ہے ان کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں چیزوں میں ان کے رائٹنگز نے پتہ لگ رہا ہے ایس فور انڈرڈ کا انہوں نے رشیا سے کیا ہے امریکہ ہاتھ جوڑ کے تنگ آگے ان کو کہہ 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 ہار گیا ہے وہ نہیں بات آیا انہوں نے کہا جی ہم نے کرنا ہے آپ کو ماتے ہیں ایران کے ساتھ ان کی نزائل لے رہے ہیں پھر ان چیزوں کے علاوہ امریکہ نے ان کے ساتھ نیوکلئر کوپریشن کا ایگریمنٹ کیا اور ان کو ویورز مل گئے کہ آپ جناب سیول کوپریشن کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایک بھی نیوکلئر ریکٹر کا ٹھیکائیں امریکنوں کو نہیں دیا ان کی جی سی جو ہے جنرل ریکٹر کمپنی جو بناتی تھی ریکٹرز وہ آج دیوالیہ کے قریب ہے لیکن انڈیا نے ایسی شرائط رکھی ہے کہ وہ ان کو ٹھیکہ نہیں مل رہا آٹھ نیوکلئر ریکٹر ریشیہ لگا رہا ہے اور چھے لگا رہا ہے فرانس اور انہوں نے کوئی تقریباً پچیس تیس کے قریب لگانے ہیں دو ہزار تیس تک بلکل ان کو کوئی امریکیوں کو کوئی بزنس انہوں نے دیا امریکی اپنا جہاز امریکہ نے بڑی کوشش کیے کہ ایف سکسین وہاں پہ ہم کی فیکٹری لگا دیں کریں انڈیا نہیں مانا so there is there is some space جو آپ exploit کر سکتے ہیں کہ کوئی اس چیز کا پتہ نہیں کہ کل جناب ایک ایسی situation ہے کہ انڈیا سے متنفر ہو جائے امریکہ سمجھے کہ جناب یہ تو بالکل cooperate کرنے کو تیاری نہیں ہے منمانیاں کر رہے ہیں تو پاکستان کو جو ابھی انہوں نے دتکارہ ہوا تھا وہ بنیادی طور پر انڈیا کا رول یہاں پہ کرنا آنے کے لیے کہ انڈیا پرڈومیٹا رول دے گا